شوہر میں کے جانے نہیں دیتے پاکستان سکیت نے پوچھا ہے میری شادی کو دو مہینے ہوئے ہیں میرے شوہر مجھے امی ابو کے گھر رہنے کے لیے جانے نہیں دیتے صرف ملنے جانے دیتے ہیں کیا میرا امی ابو کی خدمت کے لیے ان کے گھر جانا ٹھیک نہیں ہے کیا شادی کے بعد لڑکی کے ذمہ ماں باپ کی خدمت ختم ہو جاتی ہے جبکہ ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں اور ہم صرف دو ہی بہنے ہی ہیں دیکھیں لڑکی کا جب نکاح ہو جاتا ہے نا تو شریعت نے شوہر کا حق والدین سے زیادہ رکھا ہے عورت کے لیے تو وہ اپنے شوہر کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی اور اس پر اپنے شوہر کی اطاعت لازم ہے لیکن اگر شوہر ظلم کر رہا ہے یعنی جتنا ملاقات ضروری ہے اس سے بھی روک رہا ہے مثال کے طور پر مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں ملنے دیرہا اپنے والدین سے تو یہ پھر قطع رحمی میں آتی ہے رشداری توڑنے میں یہ چیز آتی ہے تو پھر شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے مہینے میں ایک آت دفعہ تو لازمی ملیں اپنے والدین سے اور رہا مسئلہ خدمت کا تو خدمت میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب لڑکی رخصت ہو کے آتی ہے تو پھر شوہر کی اطاعت اس کے اوپر لازم ہے تو شوہر کی مرضی کے بغیر وہ والدین کی خدمت نہیں کر سکتی کیونکہ شوہر کا حق بہرحال اللہ تعالی نے زیادہ بنایا ہے لیکن اگر والدین خدمت کے محتاج ہیں محتاج کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خدمت نہیں کرے گی ان کو نقصان ہو رہا ہے اور ان کے پاس کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ پیسوں سے کوئی ملازم رکھ لیں جیسے والدین ہیں اور کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے پہلے تو ان پر لازم ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی وسائل ہیں تو وہ کوئی ملازم رکھیں پہلے تو یہ کہ بیٹا خدمت کرے بیٹا ہے ہی نہیں جیسے آپ نے بتایا کہ دو ہی بہنیں ہیں تو جس بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ خدمت کر لیں اور اگر ان کی بھی شادی ہو چکی ہے یا وہ خدمت نہیں پا رہی ہیں اور والدین کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر مجبوری ہے پھر آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنی پڑے گی پھر شوہر کو آپ بتا کے جائیں بھی میرے والدین مر جائیں گے وہ شدید تکلیف میں ہیں اور نہ ان کے پاس اتنی کوئی گنجائش ہے کہ وہ کوئی ملازم رکھ سکیں جو ان کی خدمت کرے اور نہ کوئی دوسرا بیٹا ہے نہ کوئی ایسی بیٹی ہے جو ان کی خدمت کر لے تو ظاہر ہے ماں باپ کو مرنے نہیں دیا جا سکتا اور نہ ان کو شدید تکلیف میں رکھا جا سکتا ہے پھر شرن ایسی صورت میں بیٹی پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے والدین کو عذیت اور تکلیف سے بچائے تو خلاصہ یہ ہے کہ نورملی جو خدمت کی جاتی ہے والدین کی وہ بیٹوں پر لازم ہے اور بیٹی پر اس وقت لازم ہے جب وہ اپنے والدین کے گھر رہنے کے لیے آئے ادروائز اس پر شہر ہی کی اطاعت لازم ہے اور کیونکہ نکاح کے ایگریمنٹ میں یہ چیز داخل ہوتی ہے کہ عورت اب شہر کی اطاعت کرے گی اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی ہمارے جو لبرل طبقہ ہیں انہوں نے تو میاں بیوی کے رشتے کوئی کی ایسی کی تیسی کر دی ہے دونوں کو برابر کر دی ہے جس کی وجہ سے طلاقوں کے رشو بڑھ رہے ہیں تو جب مرد دیکھتا ہے کہ بیوی میری اطاعت ہی نہیں کر رہی وہ پھر خرچوں سے ہاتھ رکھ لیتا ہے پھر وہ ادھر ادھر مو مارنے لگتا ہے پھر وہ توجہ نہیں دیتا اس لئے شریعت کے حکم کو فالو کرنا چاہیے خلاصہ میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ اگر بالکل ہی ملاقات سے شہر منع کر رہا ہے کبھی نہیں ملنے دیتا اپنے والدین سے تو یہ پھر جائز نہیں ہے پھر شوہر ظالم ہے ایسی صورت میں آپ شوہر کی مرضی کے بغیر بھی والدین سے مل سکتی ہیں کیونکہ نہ ملنا پھر والدین جیسے رشتے سے قطع رحمی رشتداری ترودہ کہلائے گا اور رہا خدمت کا معاملہ کہ شوہر اگر والدین کی خدمت کے لیے نہیں جانے دیرے الگ سے ٹائم نہیں دیرے تو آپ پر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کریں بشرت ہے کہ آپ کی خدمت نہ کرنے سے والدین کو نقصان کا خطرہ نہ ہو کوئی دوسرا خدمت والا موجود ہو لیکن دوسرا بھی کوئی خدمت والا موجود نہیں ہے وہ کوئی بندہ بھی نہیں رکھ سکتے سیلری پہ ان کی خدمت کے لیے تو ان کو نقصان کا خطرہ ہے تو پھر آپ کو جانا پڑے گا والدین کو نقصان سے بچانے کے لیے اور آپ کے شوہر کو میں ویسے ہی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھ کے سوچا کریں یہ تو ہے نا کہ شوہر کی اطاعت لازم ہے لیکن شوہر کو اخلاقی طور پر کیا چاہیے اخلاقی طور پر چاہیے کہ جب بیٹی جا رہی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اور ماں باپ کو ضرورت بھی ہے تو دل بڑا رکھے وہ جانے دے کل اس کی بھی تو بیٹیاں ہوں گی اس کا جو سسرال ہے آپ کی بیٹی کا سسرال روک دے کہ اپنے باپ سے ملنے نہ جاؤ آپ کے دل پر چھورے چلیں گے آرے چلیں گے کہ ہم نے پالا پوسا بڑا کیا اور ہمی سے ملنے سے روکا جا رہا ہے تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے جو ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے اس کے بارے میں دل بڑا رکھے اور ایک اچھی سوچ ہے نا کہ ماں سے مل رہی ہے باپ سے مل رہی ہے یہ تو خوشی کی بات ہے ایسی بیٹیاں تو ایک بڑی رحمت ہوتی ہیں جن کو ماں باپ کی فکر ہوتی ہے تو شوہر کو تو قدر کرنی شاہیے تو اخلاقیات کی جو بات ہے اس میں تو شوہر کو دل بڑا رکھنا چاہیے باقی جو قانون کی بات ہے اسلامی قانون وہ میں نے بتا دیا آپ کو